بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشات مانگر ناظرین قومی اسمبلی میں عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں ایک تو جوتے چوری ہو گئے ہیں میں نے بھی اس میں شامل تھے صافی عزرات بھی شامل تھے یہ بڑی خبر ہے جمعہ کا دن تھا جوتے چوری ہو گئے اور دوسرا قومی اسمبلی میں باجے بجائے گئے ہیں اور باجے بجانے پر سزا دی گئی ہے یہ دونوں بڑی خبریں ہیں اور تیسری بڑی خبر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت نہ تو وزیراعظم ہے نہ ہی اپوزیشن لیڈر ہے لیکن وہ وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھ گئے تھے پھر ایک قومی اسمبلی کاملہ جو ہے باگتا گیا تھا کہ ان کو بتائیں کہ آپ وزیراعظم کی کرسی پر نہ بیٹھیں لیکن امیدوار وہ ہیں وزارت عزمہ کے اس بار بھی تھے اگلی دفعہ بھی ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ اس خاندان سے سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان میں یا صدر پیدا ہوتے ہیں یا وزیراعظم پیدا ہوتے ہیں وہ قربانیاں بھی دیتے ہیں تو ناظرین پہلی خبر یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ گئے تو ایک درجن سے زائد جوتے چورے ہوگئے پارلیمنٹ کے اندر سے یہ مسجد جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ہے بیرونی گیٹ جو ہے وہاں بھی بھی چیکنگ ہوتی ہے پھر اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی چیکنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ مسجد آتی ہے بلکل قومی سمبلی کے حال کے لفٹ سے نکلنے کے ساتھ ہی دائیں سائیڈ پہ یہ مسجد ہے اور وہاں پہ جوتے چوروں کا اندر داخل ہو جانا اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ قیمتی جوتے کوئی چھوٹے موٹے جوتے نہیں چورائے گئے ایک ایمینے صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے تو آج ہی ستائیس ہزار روپے کا یہ جوتہ لیا تھا اور آج ہی چور ہاتھ دکھا گئے اب قومی سمبلی کے اندر یعنی پارلیمنٹ کے اندر جوتے چوروں کا گھوچ جانا اور جوتے چڑا لینا ظاہر ہے وہ تھیلہ وہاں سے بھر کے لے کے گئے ہیں لے کے نہیں گئے ہوگے ابھی انہوں نے کسی کمرے میں رکھا ہوگا کل سیچیڈے ہے سیچیڈے سنڈے یا جب بھی انہیں مناسب موقع ملے گا یا پارلیمنٹ کی جو پارکنگ ہے اندر والی جو پارکنگ ہے وہاں پہ جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان گاڑیوں میں وہ تھیلہ جو ہے بوری جو ہے وہ بھر کے جوتوں کی رکھی جائے گی پھر وہاں سے نکال لی جائے گی یعنی یہ ہماری قومی سمبلی کی سیکورٹی کی صورتحال ہے کہ چور وہاں آسانی سے جوتے چورا کے لے گئے اور دوسری بڑی خبر ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ رو جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا صدر آصف علی زرداری نے ریکارڈ ساز خطاب کیا ریکارڈ ساز اس لیے کہ وہ پہلے صدر ہیں جنہوں نے چھٹی بار خطاب کیا پانچ سال انہوں نے پچھلی مرتبہ جب انہوں نے اپنی مدد پوری کی تھی اور اب ان کا یہ پہلا سال ہے حلف اٹھانے کے بعد انہوں پہلا خطاب کیا یعنی چھے دفعہ ان کا خطاب پارلیمنٹ سے ہو گیا پی ٹی آئی کے جو راکین ہے جو سنیت آد کانسل کے اب نام پہ عوان میں بیٹھے ہوئے انہوں نے شدید احتجاج کیا وہاں پہ نعرے بازی ہوئی جمشید دستی اور اقبال آمد خان جو ہیں پی ٹی آئی کے جو رکن ہے پی ٹی آئی کے رکن ہے لیکن سنیت آد کانسل کے پلیٹ فارم سے اندر موجود تھے انہوں نے وہاں پہ باجے بجائے جس پہ عید جس طرح عید پہ چھوٹے بچے باجے نہیں لے کے اندر جاتے اس طریقے سے اندر انہوں نے زور زور سے باجے بجائے اس کے اوپر سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ایوان سے یہ پوچھا کہ کیوں نہ ان کی رکنیت جو ہے وہ ایک سیشن کے لیے محتل کی کر دی جائے اور پھر سپیکر قومی اسمبلی نے یہ بھی کہا کہ مجھے میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ ان کی رکنیت مجھے محتل کرنا پڑ رہی ہے اور انہوں نے گزشتہ روز صدر پاکستان کے خطاب کے دوران غلی زبان بھی استعمال کی اور باجے بھی بجائے تو پارلیمنٹ کے اندر اگر باجے بج گئے تھے تو کوئی ایسے اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی چونکہ باہر پوری قوم کا باجہ بج رہا ہے مہنگائی پوری قوم کا باجہ بجا رہی ہے پٹرولیم مسنوات قوم کا باجہ بجا رہی ہے روٹی یہ جو ہے وہ علاق سے باجہ بجا رہی ہے روٹی ایک طرف غریب کا ویسے باجہ بجا رہی ہے اور دوسری طرح تندوری جو نان بھائی اسوسییشن ہیں ان کا بھی باجہ بج رہا ہے پھر اسی طرح بجلی نے باجہ بجایا ہوا ہے باجے تو پورے ملک میں بج رہے ہیں تو قومی سملی میں اگر باجے بج گئے تھے تو ایسی کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کی رکنیت محتل کر دی جائے پھر آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جمشید دستی کا ان کے گھر میں گز کر جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا وہ بھی تو جمشید دستی صاحب کی تو سمیم میں آتی ہے کہ ان کا یہ شدید احتجاج بنتا ہے بہرحال سپیکر قومی سملی نے ایوان سے پوچھ کے ان کی رکنیت فیلال محتل کر دی ہے اور اس کے اوپر عطا تارد صاحب جو ہیں وہ بڑے سیخ پا دکھائی دیا انہوں نے کہا کہ اگر یہی ان کا آہ کام کاج ہے اور قادر پھٹیل صاحب جو انہوں نے بھی کہا کہ باجے بجانا ان کی روزگار ہے تو باجے جا کے پھر یہ باہر بجائیں جہاں پہ ان کا روزگار چلتا رہے تو قومی سملی کے اندر باجے نہ بجائیں بہرحال قومی سملی میں باجے بھی بجائے جوتے بھی چورے ہوئے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ناظرین اہم خبر یہ بھی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اچانک جا کے وزیراعظم کی سیٹ پہ بیٹھ گئے تو وزیراعظم کی سیٹ کا بڑا احترام کیا جاتا ہے کوئی اور دوسرا ممبر جو ہے حتیٰ کے اپوزیشن لیڈر بھی نہیں وہاں پہ بیٹھتا تو قومی سملی میں موجود جو عملہ ہے وہ بھاگتا وہ ان کی طرف گیا اور ان کو بتایا کہ جناب یہ وزیراعظم کی سیٹ ہے اس پہ نہ بیٹھیں تو پھر وہاں سے وہ اٹھ گئے لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور ان کی پارٹی نے آج ٹوکن احتجاج بھی کیا کیونکہ ان کے احتجاج کیا پھر واپس آگئے تھے ناظرین آج کا قومی سملی کے اجلاس میں اجلاس اجلاس کے باہر یعنی پارلیمنٹ کے اندر کی یہ اہم ترین خبریں تھیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے جو ہیں خاص طور پر پولیس پولیس کی بڑی وہاں بہاری نفری موجود ہوتی ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹن موجود ہوتی ہے کیا چوروں کی شناخت ہو پائے گی جوتا چوروں کی شناخت ہو پائے گی کیا ان کو کٹیرے میں لائے جا سکے گا بہرحال فیلال تو بڑی خبر اسلامباد میں یہی ہے کہ عرقین پارلیمنٹ اور صحافیوں کی جوتے چوری ہو گئے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ